ثابت ہوا سبحان اللہ یہ ابو دعوت کی روایت ہے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اس طرح سے دور صحابہ میں اشتحاد صحابہ اکرام نے کیا نئے مسائل کا حل جب قرآن و سنت میں نہ ملے تو قیاس اور اشتحاد کا یہ حکم اللہ اور اسے رسول کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کیا کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کو بوسا دے دے تو روزہ ٹوڑی آئے گا اس سوال کا جواب سرکار یس یا نو میں دے سکتے تھے یا ہاں یا نہیں لیکن حضور علیہ السلام نے اسی بات کو یوں بیان کیا فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح اگر تم پانی سے کلی کرو اور اسے پھینک دو تو کیا تمہارے روزے میں کوئی نقصان آئے گا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو یہ قیاس کی ترغیب دے رہے ہیں سرکار اشتحاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہے میرا عمل کہ میں روزے کی حالت میں جو ہے وہ پانی موں میں لیتا ہوں اور پھر اسے اگل دیتا ہوں تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا تو جو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو تم خود بھی جو ہے وہ اس مسئلے پر اسے قیاس کر سکتی ہو کہ اگر کوئی شخص بوسا دے تو روزے میں بوسا منا نہیں ہے جمامت منا ہے لیکن بوسا جو ہے وہ صرف اس کی حیثیت وہی قرار دے جا سکتی ہے جو کلی کی ہے اسی طرح سے قبیلہ خسم کی ایک عورت نے پوچھایا رسول اللہ میرے والد ضعیف ہیں اور سواری پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں حج ان کے اوپر فرض ہے لیکن وہ مکہ معظمہ جا نہیں سکتے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے جو ہے وہ حج کر سکتی ہوں حضور علیہ السلام نے یہاں پہ بھی وہی رویش اکتیار فرمائی وہی طریقہ اکتیار فرمایا ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے کہ ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی لیکن حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی یا نہیں اس عورت نے کہا کہ ہاں تو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے اسے بھی ادا کرو حام اللہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مزاج دے رہے ہیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ اس طرح سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میری حدیث میرا قانون میری شریعت تمہیں معلوم ہیں کہ اگر کوئی باپ مر جائے مقروض ہو تو اس کے بیٹے اگر مستطی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا قرض ادا کر دیں تو یہ اللہ کا قرض ہے حج ادا کرنا اس کے اوپر ضروری تھا نہیں کر سکتا تو تمہیں جو ہے وہ تم کر سکتی ہو جس طرح سے قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میں بے شمار میں سارے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن بہت کم وقت میں مجھے بہت سارے پوائنٹس کلیر کرنے ہیں اس لیے میں ان چند روایتوں کو جو ہے وہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ اکرام نے بھی تقلیب کی ہے تو بے شخص صحابہ اکرام نے بھی تقلیب کی ہے صحابہ اکرام میں سب کے سب مشتہد نہیں تھے سب کے سب فقی نہیں تھے اور سب کی علمی حیثیت یقصہ نہیں تھی اور وہ ہو بھی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے لیجئے بچپن سے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب بیسال ہو گیا پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے ساری حدیثیں آپ کی نشست میں ہر وقت ساتھ رہتے غزوات میں ساتھ رہتے ہر جگہ ساتھ رہتے حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان یہ ہے کہ تمام حدیثیں جو ہے وہ کب کیا حکم دیا سرکار نے کب اسے جو ہے وہ منصوب فرما دیا پوری تفصیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے عالم تھے عزیزان اکرامی تو ابباس صحابہ ایسے تھے کہ جو بہت بعد میں ایمان لائے سرکار کے مثال کو ایک سال باقی ہے اب اگر کوئی ایمان لائے تو وہ عبداللہ ابن عباس کی کٹیگری کا تو نہیں ہو جائے گا علم کی حیثیت سے عبداللہ ابن عباس سالہ سال سے سرکار کی محفل میں ہیں سرکار کی حدمت میں حدیثیں سن رہے ہیں اسے یاد کر رہے ہیں اور سینے میں محفوظ کر رہے ہیں اور جو شخص ایک سال پہلے مسلمان ہوا ہو تو وہ صحابی تو وہ بھی ہیں لیکن علمی میار دونوں کا اور حدیث کے سلسلے میں دونوں کا درجہ یقصانی ہوگا تو میرے عزیزو امیر دوستو صحابہ اکرام میں کئی صحابہ جو فقی تھے جو علم قرآن اور علم حدیث کے ماہر تھے اور جو صحابہ ماہر نہیں تھے وہ ان کی طرف وجو کرتے تھے میں آپ کو فقہ صحابہ کے نام بتاؤں کہ صحابہ میں کون کون فقی تھا حضرت معاذ بن جبل فقی تھے حضرت زید بن ثابت فقی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود فقی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس فقی تھے حضرت عبی بن کاف فقی تھے حضرت عائشہ صدیقہ فقیہ کی امیرِ معاویہ فقی تھے صحابہِ کرام میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ فقی تھے جب کوئی نیا مصہ صحابہ کے سامنے پیش آتا تو صحابہ ہینی کی طرح پوجو کر کے فتوہ حاصل کیا کرتے تھے سبحان اللہ اور سنو یمن والوں نے حضرتِ معاذ بن جبل کی جو ہے وہ تقلیت کی یمن والوں نے معاذ بن جبل کی تقلیت کی اور مدینہ والوں نے زید بن ثابت کی تقلیت کی عبداللہ ابن عباس کی اہلِ مکہ نے تقلیت کی عبداللہ ابن مسعود کی اہلِ خوفہ نے تقلیت کی اور اہلِ شام نے حضرتِ امیرِ معاویہ کی تقلیت کی یہ سارے عظیم اجلے صحابہ مختلف کنٹری میں تھے مختلف ممالک میں تھے اور وہاں وہ ان کی رویش یہی ہوتی تھی کہ جب بھی ان سے کوئی مستہ پوچھتا تو سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرتے نہ ملے تو حدیث میں تلاش کرتے نہ ملے تو اپنی رائے سے جو ہے وہ بتا دیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنا ویسے ہی اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر مسائل کے اوپر عمل کرنے کی ہے اس لیے کہ اب اس مسئلے کی مشروعیت بھی ثابت ہو گئی حضرتِ معاویہ بن جبل کی جو روایت ہے اس سرکار نے جب سنا کہ یہ اپنی رائے سے سیاس کریں گے تو اس کی مخالفت نہیں فرمائی منع نہیں فرمایا خوش ہو گئے اور اللہ کی حمد و سنہ کرنے لگے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس ہی مسئلے کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھ نہ ہو تو وہ عبی بن کعب کے پاس جائے میراد کے مسئلے میں کسی کو کچھ پوچھ نہ ہو تو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے فید کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھ نہ ہو تو وہ معاویہ بن جبل کے پاس جائے اور مال کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھ نہ ہو تو وہ میرے پاس آئے یہ ایک ایک صحابی رسول کو یہ اسپیشل مقام کیوں دیا گیا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ جب سب کچھ قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر کسی عالم کی طرف خاص طور پر رجوع کرنا اور اس کے اوپر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا وہ تو فرما سکتے تھے قرآن میری بھی نظر میں ہے حدیث میری بھی نظر میں ہے جو مسئلہ تم چاہوں تو اس سے پوچھو میں قرآن اور سنتی کی بنیاد پر بتاؤں گا یہ الگ الگ صحابی کو الگ الگ سبجیک میں ماہر بتانے کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو عوی بن کعب کے پاس جاؤ میراز کے بارے میں پوچھنا ہو تو زہد بن ثابت کے پاس جاؤ فیک کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو معاصل بن جبل کے پاس جاؤ مال کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو میرے پاس آؤ اب دور صحابہ میں تقلید کی بلکل تقلید شخصی کی میں آپ کو مثال دوں کہ اس دور کے لوگ بھی کسی فقی کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور وہ جو بتا دیتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کر کے اسی کے اوپر عمل کرتے تھے بخاری کی حدیث ہے مدینہ منورہ سے ایک تور حچکا آیا ایک کافلہ آیا مکہ اس کافلے میں ایک عورت تھی توا سے ودا سے پہلے پہلے اسے جو ہے وہ حیز آگیا جب کوئی حاجی جو آفاقی ہو جو میقات کو پروس کر کے گیا ہو تو جب وہ مکہ سے روانہ ہوگا تو اسے تواف ودا کرنا ہوگا یہ تواف ودا جو ہے وہ واجب ہے لیکن اگر عورت کو حیز آ جائے تو اب تو وہ حرم میں جانی سکتی یا تواف کرنی سکتی تو کیا کرے وہ تور واپس جانا چاہتا تھا وہ کافلہ واپس جانا چاہتا تھا لیکن عورت کو حیز آ جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے اس تور میں اہل مدینہ کا تور تھا وہ مدینے والوں کا تھا زید بن سابت جن کے فقی تھے مدینے میں ان کا ہول تھا مدینے میں ان کے اوپر ان کی شخصیت موطمت اور مستند اور موتور سمجھی جاتی تھی وہ جو ہسنا بتا دیتے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر دیتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے زید بن سابت سے سنائے کہ وہ عورت اس وقت تک نہیں جا تکتی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے آخری تواف جو ہے وہ تواف ودا نہ کر لے لیکن انہوں نے کہا کہ مکہ میں جو فقی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ وہ مدنی کافلے کے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ پوری قیفیت بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ بغیر قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ عورت جا سکتی ہے فتوہ دیا انہوں نے کہ وہ عورت بغیر تواف ودا کے جا سکتی ہے لیکن وہ جو کچھ لوگ تھے نا اس کے اندر جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے زید بن ثابت سے سنائے کہ نہیں جا سکتی انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کو ماننے سے انکار کرتی اور کہا لَا نَا فُضُ بِقَوْلِكَ حضرت زید بن ثابت کا فتوہ یہ ہے کہ وہ عورت نہیں جا سکتی اس لیے اے عبداللہ ابن عباس ہم آپ کے فتوے کو نہیں مان سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور سنت میں سب کچھ بیان کر دیا گیا اور ہر عالی موسی سے بیان کرتا ہے تو یہ اہل مدینہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس جو بتا رہے ہیں قرآن سے بتا رہے ہوں گے حدیث سے بتا رہے ہوں گے انہوں نے دلیل نہیں پوچھی بلکہ اور علامہ ابن حجر اسطلانی نے اس حدیث کی شرعہ میں تفصیل بیان کی ہے کہ وہ ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کے فتوے کو نہیں مان سکتے لا ناسدو بے قولی کا ہم آپ کے قول کو جو ہے وہ نہیں لیں گے نہیں مانتے ہم توروں نے کہا کہ میں جو بتا رہا ہوں تم حضرت ام سلین سے پوچھ لو وہ بھی تمہیں یہی مسئلہ بتائیں گی تب بھی حیل مدینہ نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا پھر حضرت عبداللہ اپنے پاس نے کہا کہ جب تم مدینہ جانا تو زید بن ثابت جو تمہارے پقی ہیں ان سے پوچھ لینا وہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تم بتانا کہ میں نے جو ہے یہ فتوہ دیا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی کوئی تفصیل روایتوں میں نہیں ملتی لیکن مدینہ جانے کے بعد انہوں نے زید بن ثابت کے سامنے جو ہے وہ پوری تفصیل بیان کی کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا لیکن عبداللہ اپنے عباس یہ بتا رہے تھے کہ وہ عورت بغیر توافع ودا کے جا سکتی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو میرے فتوے کی صحت پر اگر تمہیں کوئی شک ہو تو تم امی سلیم سے پوچھ لو انہوں نے یہ بھی کہا حضرت زید بن ثابت نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں میں اپنا فتوہ واپس لیتا ہوں حضرت عبداللہ اپنے عباس نے جو فرمایا وہی حق ہے اور وہی صحیح ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف قرآن سنت ہی میں سب کچھ ہے اور سب کچھ اسی سے بتایا جائے اور اسی کے اوپر عمل کیا جائے تو اہلِ مدینہ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک نہ زید بن ثابت کی شخصیت اہم ہے اور نہ آپ کی شخصیت ہے آپ اگر فتوہ بتا رہے ہیں آپ کوئی حکم بتا رہے ہیں تو قرآن میں دکھائیے کہ کہاں ہے حدیث میں دکھائیے کہ کہاں ہے ہم شخصیت پہ کیوں بھروسہ کریں شخصیت پہ کیوں اعتماد کریں لیکن اہلِ مدینہ نے ایسا نہیں کیا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ لوگ بھروسہ کرتے تھے اعتماد کرتے تھے کہ جو فقی ہوتا ہے جو مشتہید ہوتا ہے جو اہلِ فتوہ ہوتا ہے وہ جو فتوہ زیدے عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو پر عمل کرے اور اسے صحیح معنی ہے عزیزان اگرامی حضرت ابو موسیٰ شریف بڑے جلیل القطر صاحبی ہے انہوں نے ایک مسئلہ بتایا کچھ لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا حضرت ابو موسیٰ شریف نے بخاری کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ شریف سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ بتایا اور اس کے بعد ساتھی ساتھی کہہ دیا کہ جو مسئلہ تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے یہی مسئلہ تم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو جب وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھا تھا حکم یہ بتایا ہے حضرت ابو موسیٰ شریف نے تو عبداللہ ابن عباس نے اس کے خلاف فتوہ دیا اس کے خلاف بتایا لوگوں کو پھر جو ہے وہ بتایا گیا لوگوں نے ان کو بتایا حضرت ابو موسیٰ شریف کو کہ اے شریف انہوں نے جو فتوہ دیا تھا عبداللہ ابن مسعود اس کے خلاف ہمیں حکم بتا رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا حکم بیان کیا بتا دیا گیا تو یہ سننے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ شریف نے جو ہے وہ کیا فرمایا ہو بخاری کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں فرمایا لا تسألونی ما داما حاضل حبر فیکم جب تک یہ متدخر عالم دین تمہارے درمیان موجود ہے تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی قرآن کے جاننے والے ابو موسیٰ شریفی تھے اور رسول اللہ کی حدیث کے جاننے والے وہ بھی تھے انہوں نے ایسا کیوں فرمایا کہ میں میرے مجھ سے آج کے بعد تم کوئی مسئلہ دریافت نہ کرنا جو پوچھنا ہو تم عبداللہ اپنے مسئلہ سے پو ان کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ تم مجھ سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ مت پوچھو اس کے بعد وہ صدرہ کی روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قیاس سے کس طرح سے مسئلہ بتایا حضرت معاذ بن جبل کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے یہودی ہے وہ مر گیا اس یہودی کا ایک بھائی اسلام قبول کر چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے تو اس یہودی کی پروپرٹی سے جائدات سے مسلمان کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جزیہ موجود نہ تھا قرآن میں اس کا کوئی حکم کوئی مثال نہ تھی حدیث میں بھی نہ تھی انہوں نے قیاس سے مسئلہ بتایا ایک دوسری حدیث پیان کی کہ فرمایا اسلام جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے کمی نہیں کرتا میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے کہ اسلام مومن کا فائدہ ہی چاہتا ہے فائدہ ہی کرواتا ہے بڑھاتا ہے کمی نہیں کرتا تو اب اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس یہودی کی پروپرٹی میں سے اس کی جائدات میں سے مسلمان کو حصہ ملے گا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں تو یہ تھی چند مثالیں کہ صحابہ اکرام نے تقلید کی یا نہیں اور صحابہ میں کون فقی تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاروں کے درمیان اختلاف ہے پھر بھی سب پیسے حق پر ہیں یہ مثالیں میں تقلید کی صحابہ کے عمال اور روایتوں کی بنیاد پر دے رہا چار جو امام ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل ان کے درمیان اختلاف ہے کسی چیز کو امام ابو حنیفہ جائز کہتے ہیں کسی چیز کو امام شافعی جائز کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حرام کہتے ہیں حلت و حرمت کا یا متضاد حکموں کا جو ہے وہ معاملہ ہے ایک ہی ایک ہی مسئلے میں جو ہے وہ امام شافعی نے کچھ فتوہ دیا امام احمد بن حنبل نے کچھ فتوہ دیا امام ابو حنیفہ نے کچھ فتوہ دیا تو یہ مختلف جو ہے وہ فتوہ ہے تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب ایک ہے رسول اللہ کی سنت ایک ہے تو یہ مفتی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ یہ جائز ہے کہتا ہے کہ ناجائز ہے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں چیز شخص کی نظر قرآن و سنت پر نہ ہو وہ تو یہ اتراز کر سکتا ہے لیکن جس کی نظر قرآن و سنت پر ہو وہ کبھی یہ اتراز نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے سلسلے میں اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے میں آپ کو مثال دوں گا اور آپ سے فتوہ چاہوں گا آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا معنی بتاؤ کچھ لوگ کچھ معنی بتائیں گے کچھ لوگ کچھ معنی بتائیں گے لیکن صحابہ اکرام کی روش کیاتی صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا میں ایک نئی سہکوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی تھا یہ اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے اور حکم استنباد کرنا متضاد ہو جاتا ہے ایک ہی حدیث سے ایک فقی کوئی اور حکم بیان کرتا ہے دوسرا فقی کوئی اور حکم جو ہے وہ بیان کرتا ہے دیکھئے بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کی ایک کافلے کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ بنی کو ریضہ بھیجا اب بنی کو ریضہ بھیجا اور فرمایا لا يسلینہ احد الاسرا اللہ فی بنی کو ریضہ کہ نمازِ اصر تم بنی کو ریضہ میں جا کے ہی پڑھنا کہا پڑھنا اصر کی نماز مدینہ سے روانہ فرمایا رخصت کیا اور فرمایا کہ اصر کی نماز تم بنی کو ریضہ میں جا کے پڑھنا اب یہ کافلہ جو ہے وہ چلا راستے میں انہیں تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی اور اصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا چاہتا تھا بعض صحابہِ کرام نے کہا کہ ہمیں اصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اس لیے کہ اصر کی نماز اصر کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اگر ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو اصر کا وقت نکل جائے گا نماز قضا ہو جائے گی تو ایک گروپ اس بات کا قائل ہو گیا کہ ہمیں یہاں پڑھ لینی چاہیے بعض صحابہ نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اصر کی نماز بنو کو ریضہ میں جا کے ہی پڑھنا تو ہم وہی جا کے پڑھیں گے وقت رہے یا نہ رہے سرکار نے جب ہمیں فرما دیا ہے تو ہم وہی جا کے پڑھیں گے چاہے عدا ہو یا قضا ہو اور جب شاہر علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو ہمارے لئے مغرب کے وقت میں بھی جا کے بنی کو ریضہ میں ہی نماز پڑھنا جو ہے وہ عدا ہی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آدھے صحابہِ کرام نے گروپ کے آدھے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں عصر کی نماز پڑھی انہوں نے کہا نہیں ایسا حضور کی یہ مراد نہیں تھی کہ نماز بھی قضا کر دینا ارے ہم پہنچ سکتے تھے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تو نماز تو وقت میں عدا کبی چاہیے انہوں نے جو ہے وہ جماعت بنائی نماز پڑھ لی اور اس کافلے کے آدھے صحابہ انہوں نے جو ہے وہ نماز وہاں نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھیں گے سرکار کا فرمان ہے کہ وہاں جا کے پڑھنا تو ہم وہی جا کر پڑھیں گے وہاں گئے مغرب کا وقت ہو چکا قضا ہو گئی نماز عصر کی مغرب کے وقت میں انہوں نے جماعت پناہ کے جو ہے وہ نماز عدا کی عصر کی اب جب یہ کافلہ واپس آیا اور انہوں نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنیق و ریضہ میں جا کے پڑھنا ہمیں تاخیر ہو گئی ہم پہنچنا سکے تو بعض لوگوں نے کہا کہ وقت ہو چکا ہے اس لئے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لینی چاہئے بنیق و ریضہ میں انہوں نے نہیں پڑھی راستے میں پڑھی اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں جا کے مغرب کے وقت میں جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھی ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیان کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے کسی کا بھی جو ہے وہ نہیں فرمایا فَلَمْ يُوَنَّ فَحْدًا مِنْهُمْ کسی کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا سرکار نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں آتھوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ حدیث تو ایک تھی کہ تم بنیق و ریضہ میں جا کے نماز پڑھنا لیکن جو ہے وہ ایک گروپ اس بات کی طرف گیا کہ نہیں ہمیں آنے نماز راستے میں پڑھ لینی چاہیے سرکار کی مراد یہ نہ تھی کہ نماز چاہیں کسا ہو یا آدھا ہو وقت مغرب کا ہو جائے تب بھی تم وہی جا کے پڑھنا وہ یہ سمجھ رہا تھا اس سے اور بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ سرکار نے فرما دیا ہے تو شارع علیہ السلام نے فرمایا ہے اس لیے مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت بھی ہم پہنچے اور نماز پڑھیں تو فرمان رسول کے مطابق ہماری نماز آدھا ہوگی نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت خلصفے تکلیف کون فرنس دو صحابی رسول سفر میں تھے دو صحابی رسول سفر میں تھے اور پانی نہ مل سکا انہوں نے جو ہے وہ غالباً عصر کی نماز جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھ لی جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھنے کا حکم ہے عصر کی نماز انہوں نے پڑھ لی تیمم کر کے اس کے بعد وہ دونوں آگے چلے گئے آگے جانے کے بعد کچھ راستہ انہوں نے تیع کیا تو عصر کے وقت میں ہی انہیں پانی مل گیا پانی مل جانے کے بعد دو صحابی رسول نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ عصر کی نماز تیمم سے پڑھی تھی اور اب پانی ہمیں مل گیا ہے وقت بھی ہے تو ہمیں پھر سے جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ کا حکم ہے نا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھو میں نے پڑھ لی سرکار سے فرماد میرے لئے کافی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں پانی ہمیں مل گیا ہے وقت بھی ہے اس لیے ہمیں جو ہے وہ اعادہ کر لینا چاہیے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں وہ ایک صحابی رسول نے نماز سا اعادہ کیا وضو کرنے کے بعد پھر سے نماز اعادہ کی اور ایک صحابی رسول نے تیمم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اعادہ نہیں کیا اب یہ دونوں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ وضو کیا اور میں نے جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کیا تھا اور اسی پر نماز پڑھ لی حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے تابی رسول سے جنہوں نے جو ہے وہ سے تیمم کیا تھا فرمایا کہ تیری نماز صحیح ہے اور تُو نے میری سنت کو پا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دو عجر ہے سبحان اللہ دونوں کو صحیح قرار دیا جو تیمم کرتے ہیں پھر اعادہ اعادہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ تُم نے جو ہے وہ تُم اللہ کی بارگاہ میں دبل عجر کے جو ہے وہ مصحیح ہو اور جنہوں نے نہیں کیا وضو اور نماز کا اعادہ نہیں کیا ان کو بھی آپ نے صحیح قرار دیا کہ تُم بھی حق پر ہو تُم بھی حق پر ہو بس یہی معاملہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے کہ امام شافعی کوئی حکم دیں تو ہمارے نزیق وہ بھی حق ہے امام ابو حنیفہ کوئی حکم دیں تو ہمارے نزیق وہ بھی حق ہے حکم دینے کی بنیاد تو کی جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے نارے تقدیر نارے رسالت نارے رسالت فلسطہ تقلیب کونفرنس عزیزانِ گرامی آپ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو قبلے کا اندازہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ قبلہ یہاں ہے یا یہاں ہے یا یہاں ہے تو کیا کریں گے آپ جو لوگ تقلیب کا انکار کرتے ہیں نماز اللہ تقلیب کو حرام کہتے ہیں تقلیب کو شرک کہتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بتائیں کیا کریں گے یہاں حکم معلوم ہے آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ تحر کریں گے اب ایک اس مسئلے میں اتھارٹی ایک عام مسلمان کو دی جارہی ہے اشتحاب کرنے کا قیاس کرنے کا عام مسلمان کو دیا جارہی ہے یہ اختیار قیاس کرنے کا حکم ہے آپ اگر کہیں سفر میں ہیں آپ تو نہیں معلوم کہ قبلہ کہاں ہے تو جہاں چاہوں وہاں پڑھ لو ایسا نہیں ہے حکم یہ ہے کہ آپ سوچو اور کرو کہ قبلہ یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا جہاں دل جم جائیں آپ کا اس طرف روح کر کے نماز پڑھنا آپ کے اوپر ضروری ہے اگر دل یہاں جمع کہ قبلہ یہاں ہے دل جم گیا اس کے اوپر اور اس کے باوجود آپ نے یہاں پڑھی نماز تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اچول میں قبلہ یہاں ہو اور دل یہاں جمع تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تحریم دل تمہارا جہاں جم جائیں تم وہاں نماز پڑھو گے فرق کیجئے کہ چار افراد ہیں سفر میں ایک کا دل جمع کے قبلہ شمال میں یہاں ہوگا ایک نے سمجھا کہ یہاں ہوگا ایک نے جو ہے اس کا دل جمع کے یہاں ہوگا اور ایک کا دل جمع کے یہاں ہوگا چاروں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ چاروں سمت میں نماز پڑھو جس کا دل جہاں جمع ہے ایک مشرق کی طرف رکھ کر رہا ہے ایک مغرب کی طرف رکھ کر رہا ہے ایک شمال کی طرف رکھ کر رہا ہے ایک جنوب کی طرف رکھ کر رہا ہے چار طرف نماز پڑھ رہا ہے چار مسلمان لیکن سن لو شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب کی نماز صحیح ہے اور سب حق پر ہیں سبحان اللہ یہ حکم کیوں دیا گیا قبلہ تو کسی ایک ہی طرف ہوگا نماز تو کسی ایک ہی عمی کی صحیح ہے لیکن جب قیاس کی جب اجتہات کی ادھرٹی تمہیں دیتی گئی کہ جہاں تمہارا دل جمع اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھو تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو آپ کا دل یہاں جمع اور قبلہ مخالف زند میں ہو تب ہی آپ حق پر ہیں اور آپ کی نماز اندلہ صحیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اقتلاف فطری بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اقتلاف ہوتا کیسے ہے مثال کے طور پر قرآن عظیم میں وضو دیکھیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اقتلاف وضو میں جو ہے وہ چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پہلے حکم ہے کہ چہرہ دھو پھر حکم ہے کہ ہاتھ دھو پھر حکم یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسا کرو سر کا مسا اور پھر حکم یہ ہے چوتھا کے پیر دھو یہ چار باتیں وضو میں آپ کرتے ہیں یا نہیں سب کے نزدیک فرض ہے چاہے ہنسی ہو چاہے شافعی ہو لیکن امام شافعی کے نزدیک ترتیب بھی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس ترتیب کے ساتھ یہ دھونے کا حکم دیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ دھونا ہوگا کسی نے پہلے اگر پیر دھو لیا اور پھر چہرہ دھویا یا کسی نے پہلے ہاتھ دھو لیا اور پھر اس کے بعد چہرہ دھویا تو اس کا وضو امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا لیکن امام ابو انیفہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چار چیزوں کو دھویا جائے یہ جو قرآن میں ترتیب ہیں یہ ترتیب اتفاقی ہیں اس کی وجہ سے پانچوا فرض مرتب نہیں کیا جا سکتا فرض تو چار ہی ہوں گے ہاں اب یہ تمہاری سوافدید پہ ہے کہ تم پہلے پیر دھولو یا پہلے چہرہ دھولو یا پہلے ہاتھ دھولو یہ خلاف سنت کو ہوگا لیکن امام شافعی کا اشتحاد یہ ہے کہ نہیں اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ حضور میں جو ہے وہ دھونا ضروری ہے اور امام ابو انیفہ اس طرف گئے کہ نہیں یہ ترتیب اتفاقی بات ہے وہ اصل بات یہ کہ جن چیزوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ان کو دھویا جائے اس کے بعد دیرے عزیزو اور میرے دوستو یہ مشنات کی روایت ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریواج جو ہے وہ چھے چیزوں میں ہے سود جو ہے وہ چھے چیزوں میں میں آپ کو پہلے تفصیل بتا دوں کہ ریبہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اچھی کالٹی کی خجور مثال کے طور پر اجوہ خجور ہیں اس وقت اگر جو سستی قسم کی ہے اجوہ خجور وہ بھی سو ریال کیلو ہو لیکن اس کے مقابلے میں دوسری جو خجوریں دس ریال میں مل جاتی ہیں پندرہ ریال میں مل جاتی ہیں تو عرب جو ہے وہ تبادلہ کیا ہے دس کلو خجور ہیں دس ریال کر لی جاتی ہیں اور ہمارے سید مظفر صاحب کے پاس جو ہے وہ اجوہ خجور ہیں ایک کلو تو ہم تبادلہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ دس کلو خجور آپ لے لی جیے اور یہ جو ہے وہ ایک کلو خجور مجھے دے دی جیے جس کی ویلو جو ہے وہ یقصان ہوتی تھی سیم ہوتی تھی حضور علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا اور فرمایا چھے چیزوں کے پر جو ہے وہ تذکرہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکات کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا چھے چیزوں کا سرکار نے ذکر فرمایا سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ یہ حرام ہے چاندی کے بدلے چاندی کا تبادلہ یہ حرام ہے یہوں کے بدلے یہوں کا تبادلہ اچھا کہ ہوں اور سم لو پولٹیکا کے ہوں اس کا جو ہے وہ تبادلہ حرام ہے فرمایا وَشَعِیرُو بِشَعِیرِ جاؤں کے بدلے جاؤں کا تبادلہ بھی حرام ہے وَتَمْرُ بِتْتَمْرِ خجور کے بدلے خجور کا بھی جو ہے تبادلہ حرام ہے وَالْمِلْحُو بِالْمِلْحَي نمک کے بدلے نمک کا بھی جو ہے وہ تبادلہ حرام ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ چھے چیزوں کا حق جو ہے وہ حدیث میں تَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْتَمْت موسیقا 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 موسیقا